سوسل میڈیا میں بتایا گیا تھا کہ یہ کاریالے جو ہے ایم آئیم کے لیے دیا ہے چونکہ اس وقت سیمانچل میں چار ویدھائک آر جیڈی میں چلے گئے ایم آئیم کے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر پھر سے ایک جوسر ججبہ آ رہا ہے جس طرح سے ایک سطور دیہات جہاں گاؤں میں ہم موجود ہیں وہاں پر ایم آئیم کے لیے یہ جو گھر جو آفیس کے روپ میں دیا ہے اور یہاں سے ایم آئیم اب جو ہے مضبوط ہوگا اس طرح سے بتایا جا رہا ہے جو صحیح ثابت ہو رہا ہے یا غلط ثابت ہو رہا ہے ہم یہاں کے لوگ استانیے لوگوں سے ملیں گے کیا جانکاری ہے کیا سچا ہی ہے کس نے جو ہے ایم آئیم کو جو ہے آفیس کے لیے یہ گھر دیا ہے پوری خبر آپ کو دکھائیں گے ہمارے ساتھ توصیف عالم ہے جو یہاں کہیں اور اس سے ہم جانکاری لیں گے کیا معاملہ ہے آخر جو ہے یہ گھر ایم آئیم کو کس نے جو ہے دیا آفیس بنانے کے لیے بہت بہت شکریہ ہم سوسل میڈیا کے مادیم سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایم آئیم کو جو ہے ایک آفیس کے لیے گاؤں میں گھر دیا جا رہا ہے لوگ تو کیا حقیقت ہے یہ چونکہ ہم تو سوسل میڈیا میں دیکھے تھے دیکھیں یہاں پہ خاص کر کے بہت دران صاحب یہاں آئے ان کی پارٹی آئی تو یہاں لوگوں میں ایک نئے جوس اور نئے ججبہ کہ تہت لوگوں نے ان کا ساتھ دینے کا کام کیا اور پچھلے بیدان صوا میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک طرف بھوٹ دے کر مجلس کے ایم آئیم کو کامیاب کیے اور ابھی کچھ دن پہلے جب مجلس کے چار چار ایم آئیم پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں چلے گئے تو لوگوں میں کافی روز اور کافی گھستا رہا اور آج جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے حسن چیچا جو پٹنا میں رہتے ہیں اور زیادہ تر سمیں ان کا پٹنا ہی میں گزرتا ہے کسی خاص موقع پہ وہ یہاں آتے ہیں انہوں نے اس گرامین چھتر میں ایک دم دیہات میں یہ اپنے مکان کو ایم آئیم آفیس کے لیے وہ دے چکے ہیں یعنی کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ پارٹی چھوڑ کر ایم آئیم چلے گئے لیکن مقبولیت جو پارٹی کی تھی وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ کل سے آج زیادہ مقبولیت ہے اور ہمارے حسن چیچا کی ایک اپنی سوچ ہے شہروں میں کاریالے کھل جاتا ہے شہروں میں لوگ کنسیس ہیں لیکن پارٹی اگر زمینی استر پہ مضبوط ہو تو اس کے لیے کیا ہے کہ گرامین چھتروں میں اگر آفیس کھل جائے گھروں آدمی کسی بھی محلے میں کسی گاؤں میں کسی سماج میں اگر ایک پارٹی آفیس کاریالے ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ پارٹی کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ لوگوں تو پہنچ پائے گا اور لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ جور پائیں گے اور لوگوں کو ایک پتہ چلے گا کہ آسود دن اویسی صاحب کے سیمانچل میں آنے کا مقصد کیا ہے یہاں پارٹی کس مقصد کو لے کے یہاں یہ ہے یہاں کے پچھرے پن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کس کام کو کرنا ہے یہی سب کو دھیان میں رکھتے ہوئے حسن چیزہ نے اپنے اس مکان کو پارٹی کاریالے کے لے دیا ہے اور میں پورے بیدھان سبھا کے وار سے پورے سیمانچل کے وار سے حسن چیزہ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا دل دکھایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کے آفیس ابھی کئی جگہ اور کھلنا ہے اور انشاءاللہ کھلے گا کیا لگ رہا ہے کہ جو ہے پارٹی اس پار جو ہے پھر بیدھان سبھا چناؤ یا لوگ سبھا چناؤ میں اسی طرح سے مجبوطی ملے گا عام لوگوں کا سپورٹ ملے گا دیکھئے میں تو پہلے ہی کہا کہ پارٹی کے چار بیدھائک گئے ہیں اور پارٹی کی جو مقبولیت تھی وہ آج بھی برقرار ہے عام لوگوں میں اسودید نویسی صاحب کی چاہت اکترو لیمان صاحب کی بیبا کی اور مجلس کی محبت برقرار ہے انشاءاللہ کہیں سے کوئی دکھت ہونے والی نہیں ہے بلکہ کل سے آج زیادہ مجبوطی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں پارٹی کے لیے اور ہمدردی زیادہ بڑا ہے ان کے جانے سے لوگوں کے اندر ایک روز ہے ایک گصہ ہے اور لوگ کہیں نہ کہیں پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگے ہیں ایمائیم سے اچھا جس طرح سے ابھی جو پارٹی سے جو ہے نکلے ہیں آر جی ڈی میں گئے ہیں کہیں نہ کہیں وہ ویدھائک ابھی پورا ویروت کر رہا ہے ایمائیم کا اس کا اثر جو ہے جمین پر کیا پر سکتا ہے آپ کے نظر میں نہیں نہیں دیکھئے وہ آر جی ڈی میں گئے ہیں آر جی ڈی کا ابھی اتحاس رہا ہے پندرہ سال حکومت کی ہے آر جی ڈی اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ آر جی ڈی کی حکومت میں اقلیوتوں کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اقلیوتوں کے تو ان کو بھوٹ چاہیے مسلمانوں کا بھوٹ چاہیے دلیتوں کا پشنوں کا بھوٹ چاہیے لیکن ان کے لئے وہ کبھی کام نہیں کیے ہیں تو ان کے اپنے مفات کے لئے اپنے سوارت کے لئے بھلے وہ آر جی ڈی میں چلے گئے ہیں لوگوں کا جو جراؤ لوگوں کا جو رجحان اور لوگوں کا جو ہمدردی لوگوں کی جو محبت وہ آج بھی مجلس کے ساتھ میں ہے اس سے پارٹی کو امائیم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے جو کی ویدھان سوا کے کل گھٹا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھئے اس میں زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں بس اتنا جرور کہوں گا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر میں جب گنڈا بھیج سکتے ہیں تو پارٹی کی میٹنگ کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی گھٹنا ہے کل گھٹی ہے یہ بلکل ناقابل برداشت ہے میں اس کا پرزور طریقے سے بھروت کرتا ہوں ایسی گھٹنا ہی نہیں ہونی چاہیئے چونکہ ہر پارٹی کو ہر نیتا کو ہر کارچ کرتا کو اپنی بات رکھنے کا ادھیکار ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجلز بالوں نے اپنے کارچ کرتا کی میٹنگ بلائی ہے بھائی آپ بھی آپ نیے نیے دھولا بنے ہیں آر جی دی کے تو جا کے آپ بھی میٹنگ کیجئے آپ لوگوں کے بیچ میں جا کے کہیے کہ آپ کیوں پارٹی بدلے ہیں لیکن اس طرح سے کسی پارٹی کے میٹنگ کو بھنگ کرنا یہ بہت ہی دکھ دائے ہیں یہ بہت ہی نندنیاں گھٹنا ہے کیا لگ رہا ہے جو جمینی اسطر پر یہ کس طرح کا میسے جائے گا چونکہ پارٹی پر بھی کئی آروپ لگا جا رہا ہے اب دیکھئے ہے کیا کہ جب آدمی جگہ بدلتا ہے یا جب اس کے اوپر ٹکا ٹپ منی ہونے لگتی ہے چونکہ ابھی پورا سوشل سائیڈ میں آپ جا کے دیکھئے جب سے یہ لوگ پارٹی بدلے ہیں پورے ہر چھیتر میں ایک ماحول گرم ہے کہ یہ لوگ پارٹی بدل کے اگر آر جیڈی میں گئے تو نہ سرکار بنا پائے نہ خود منتری بن پائے تو آخر کس لوپ کس لالچ میں گئے یہ سوال ہے لوگوں کا تو اب اس سوال سے بچنے کے لیے یہ اُلٹے آروپ لگا رہا ہے مائم کے اوپر ورنہ اگر آپ کے پاس پوروپ ہے تو پوروپ دکھا دیجئے کہ بھائی کن کو آپ نے پیسہ دیا کتنے پیسے میں آپ ٹکٹ کھڑی دا اور کتنے لوگوں نے آپ کو بھوٹ دیا آپ نے لوگوں کے بھوٹ کا سوڈا بازی کیا ہے اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا تو اپنی ناکامی اپنی بدنامی کو چھپانے کے لیے آپ کسی پر آروپ لگا رہے ہیں یہ بے بنیاد آروپ ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نئی پارٹی آئی ہو جو سیمان چل کی ہیت کی بات کر رہی ہو جو مسلم دلیتوں اقلیتوں پچھروں غریبوں مزدوروں کی بات کر رہی ہو وہ پیسے کے لوگ میں ادھر ادھر کر سکتی ہے میں اس بات کو بلکل نہ کرتا ہوں آخری سوال دوہجار چوبیس سامنے میں ہے دوہجار چوبیس میں لوگ سواجونہ ہونا ہے کیا پلاننگ ہے آپ لوگ کا کیا تیاری ہے آپ کا دیکھئے دوہجار انیس جب ہم لوگ الیکشن یہاں لڑے ایم آئی ایم کے کنڈیر افرور ایمان صاحب یہاں سے لڑے تو نہ اس ٹیم پہ ہمارے پاس کوئی ایم ایل اے تھے نہ میرا بہت بڑا جنادھار تھا لیکن اس ٹیم میں لوگوں نے تین لاکھ سے اوپر بھوٹ دینے کا کام کیا ہے اور الحمدللہ آج تو ایک بڑی جماعت ہے جماعت کے ساتھ مجلس کے ساتھ آج ایک بہت بڑی جماعت ہے کوئی ایسا گھر نہیں کوئی ایسا محلہ نہیں کوئی ایسا شہر نہیں جہاں مجلس کے چاہنے والے نہیں ہیں جہاں مجلس کے نام لینے والے نہیں ہیں ہمیں پورن بسواس ہے اپنے کاش کرتاؤں پر ہمیں بسواس ہے مدداتاؤں پر ہمیں بسواس ہے ان نوجوانوں پر جو سوشل سائٹ پر ایکٹیب رہتے ہیں جو سماج میں ایکٹیب رہتے ہیں وہ بہتر نرنے لیں گے اور دو ہیار چوبیس دو ہیار انیس سے بہتر ہم لوگ کر کے دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ توصیف عالم تھے اور خاص طور پر اور عام آدمی نے دیا ہے حالانکہ اس وقت بہدرگنج ویدان سبا میں ہے اور بہدرگنج ویدان سبا کے جو امائیم کے ویدائک تھے وہ آر جی ڈی میں چلے گئے ان کے باوجود بھی لوگوں کے اندر ایک جوز اور جذبہ کہے تو اپنا جو مکان ہے ایک گاؤں میں وہ امائیم کے کاریالے کے روپ میں دے دیئے ہیں تاکہ یہاں پر امائیم پارٹی پھر سے مجبوط ہو اور اسی کو لے کر آئے ہیں کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ